اسلام علیکم نظر چھان آپ کے ساتھ فوڈز نیو جرسی سے رابطے میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری جو روحانیت پر ایکسس ہے جو میں سیکلز کی بات کرتا ہوں جو میں تاریخ کے حوالے دیتا ہوں ایکسپیرینس کی قدرت کی ہماری پارس کان ختم ہو جاتی ہیں قدرت کا اوورال پلینز کیا ہوتے ہیں یہ حق کا اور باطل کی جنگیں ان میں میرا اپنا خیال تھا کہ یہ جو فراڈیے ہیں یہ ڈیزل شیزل گانڈا شانڈا یہ اب دوبارہ نہیں آسکتے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہ سرکل کمپلیٹ ہو گیا ہوا ہے اور دوسرا میرا یہ خیال تھا کہ عمران خان ایسی کوئی سپر چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے جس سے کام لینا ہوتا ہے دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا ایشو تھا کہ پہلے بجائے اس کے ایک اتنی کنٹروورسی بن چکی ہے اب کہ جب عمران خان نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ ڈائریکٹ انٹیفرنس ہے ٹھیک ہے جی تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی سپریم کورٹ شوڑ ایف ٹیکن اپ نیشنل سکیورٹی کامیٹی میں ڈسکس ہوا چیف آف سٹاف شوڑ ایف ٹیکن اپ کسی نے نہیں ہاں نہیں جی اسی بچے اسی بچے جی let him run fight اچھا سپیکر کے خلاف بھی آج تھا probably سپیکر اس لیے پریزائیڈ نہیں کیا سپیکر سوری صاحب کا دیکھیں میں ان کی سوری کی ٹویٹس closely watch کرتا ہوں بہت ہی حلال کا آدمی بہت ہی کوئی مرد کا بچہ قدرت کام کیسے لیتی ہے کیسا پلین بنا nobody knew it اور یہ سارے لوگ خود اس میں پھاس گئے ابھی میں شاید مسعود کو سن رہا تھا اور جو real issue اس وقت یہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ سپیکر نے رولنگ دے سکتا تھا نہیں دے سکتا تھا وہ یہ ہے کہ اس نے section article 5 کو کوٹ کر کے دی ہے جس کے بڑے خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں اور یہ 177-78 لوگ یا جتنے بھی ہیں ان کے خلاف article 6 لگ سکتا ہے دیکھیں سیٹر ڈی والے دن اٹونی جنرل بھی probably chief justice کو ملا تھا اور عزر صدیق صاحب ہمارے دوست ہیں کیونکہ انہوں نے پیش کی تھی یہ پیٹیشن ایک لائب نائن کی طرف سے اور کہا تھا کہ جناب آپ یہ فیصلہ کریں کہ سیٹر کر دیں جب تک کہ یہ فیصلہ نہیں ہوتا یہ بڑا سیریس بلکل نہیں ٹھیک ہے جی ادھر وہ بچارہ برکہ پین کے خاجہ نازم الدین جاتا ہے اور مولوی تمیز الدین وغیرہ اس کو انٹرٹین نہیں کرتے law of necessity کے تحت ایک ٹھپی لگا دیتے ہیں similarly آج ابھی سنڈے کو اس کو اٹھا لیا ٹھیک ہے جی چیف چسٹس کو وہی جی ایچ کیو سے صاحب بادر باجوہ بجو یہ سارے گند باجوہ بجو بے وفا بغیرد دلے لوگوں کے اور میں یہ جب آپ کو باتیں بتاتا ہوں میں قدرت کے حساب سے بتاتا ہوں مجھے کوئی ڈر نہیں ہے عمران خان کو کوئی ڈر نہیں ہے ان کو الکا بات دینے کا یہ کرنے کا ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے میرے ساتھ یہ لوگ ڈیبیٹ کریں over these things sitting from United States مجھے تو خیر اجازت نہیں ٹی وی کیبلز میں آنے کی اتنی فرسودہ ڈسکشن آ جائے میں لڑکی ہے بڑی برائٹ ہے ویسے عائشہ آباسی ہیں سن سے کوئی بات ہو رہی تھی عمران کا کریئر ختم ہوگی اب یہ issue with these political science students یا youth is ان کے بند کر دیئے گئے ہیں سر جو ہے نا ان کے بند کر دیئے گئے ہیں ان کو بتایا گیا ہے کہ liberal democratic system سیدھا جنت کا راستہ اور یہ materialistic world کی جنت ہے فلسٹ آب بس ان کو طلد شلپ نے چار پاند کتابیں ہاورڈ کی اور کہیں گی پکڑو جی اور بس you are fit ایسا بلکل نہیں ہے تو میں نے اس لڑکی کو آج کل ادھر بڑی controversy یوکرین پہ چل رہی ہے آپ کو جیسے پتا ہے کہ ٹرمپ کو اسی لیے اتارا گیا تھا کہ ٹرمپ نے American extensionism stop کر دیا تھا ٹرمپ کو کہا جاتا ہے کہ ٹرمپ بھی جان مشنیمر ایک یہودی ہے اس سے زیادہ influence رہا تھا ریالسٹ ہے اب مسئلے بہت زیادہ ہیں پاکستانی یوٹھ اور intellectual سے especially جو ٹیلیویزن سکرینوں پہ آتے ہیں نہ کسی کو realism کا پتہ ہے نہ کسی کو existentialism کا پتہ ہے نہ کسی کو cynicism کا پتہ ہے اس نے حسن نصار کو ریما عمر نے گالیت کی طور پہ کہہ دیا کہ جی آپ تو آنے والی یوٹھ کو cynic بنا دیں گے اس نے کہا بی بی تجھے پتہ ہے کہ cynic کون ہوتا ہے cynic وہ تھے جنہوں نے سکرانت کی پوجہ کی اور اریسٹوٹل اور پلیٹو کو جوتیاں ماری کہ آپ نے انٹروسپیکشن بند کر دی ہے انکوائری بند کر دی ہے سکرانت نے کہا تھا جی سوچیں اس نے بلکل یہ نہیں کہا تھا یہ سوچیں ان کتوں نے اس کے لیے کہا کہ سوچیں کمنگ بیک ٹو جان مشنیمر آج کل وہ بہت ہائی لائٹ میں پہنچا ہوا ہے جناب وہ کارنیل کا پڑھا ہوا ہے ہمارے اس وقت جو نمبر ٹو فائز اس آ کے بعد جسٹس اجازو لیسن بھی کارنیل سے پڑھے ہوا ہے اور مشنیمر کا بہت ہی زیادہ دسٹنگوشڈ ان انٹرسٹنگ کریئر ہے آرمی میں رہا ائر فورس میں چلا گیا وہاں سے پھر جناب اس نے انٹرنیشنل پولیٹیکس میں شکاگو سے پڑھی پھر پی ایچ ڈی کی کارنیل سے پھر شکاگو یونیورسٹی میں فل پروفیسر still وہ پروفیسر ریٹائر نہیں ہوتے ہیں کیا اس کی بکس ہے ٹریجڈی ویڈ پاور ویڈ پولیٹیشن ویڈ پلیٹیکل لیڈرز لائے اتنی زبردست ہے اس نے ایک نیا تھوڑ دی ہے نیو ریالیزم میں تھوڑا سا آپ کا ٹائم دوں گا پرابلم یہ ہے کہ میں چیزوں کو کلیریٹی میں آپ کو پلیس کرنا چاہتا ہوں آپ آدم سے چیزوں کو اٹھا لیں گا کوئی رونٹ تو اٹھائیں نا آپ بے کی وہ گانڈہ گیری گانڈہ سا لوار اٹھا کے وہ جو سٹیل سریعہ لگا کے پہنچا اور آپ نے اس کے فتوے پڑھ کے ناچنا اور ڈانس کرنا شروع کرنا میں وہ بندہ تھا اس نے امران کان کو کوئی نہیں کہے you do not like the like the personality but the acts and conduct of that person what acts میں ان کو پہلے دن سے کہتا تھا کہ سرور گانڈہ ہے چکلا چلاتا ہے پروپٹی کے کام کرتا ہے وہی ہوا لیکن قدرت کا time ہوتا ہے عمران خان 2013 میں بھی آ سکتا تھا قدرت never wanted جب دھرنا ہوا تھا رحیل شریف کا I remember I was with one general at a very senior level وہ تھے اس وقت serving پندی میں اور انہوں نے مجھے کہ یار ویسے تیری تجویز ہونے چاہیے لیکن نظر صاحب کون سمتا ہے اپی بھی عمران خان نے یہی کیا اس نے کہا جی ہوئے اوکی آجیں یہ تو کہتے ہیں جی ہم بہت مقبول ہیں تلت شلت اور یہ سارے خط وہ لڑکی جس سے عائشہ بڑی impressed ہیں یہ تو کہتے ہیں جی کہ what point leave is رائیٹ اوکی دن گو ڈو 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 مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے پہلے ریالیزم پہ ہی ایک ڈیفنسیو ریالیزم کہا یہ جاتا ہے کہ انٹرنیشنل سٹیٹ سن آرکک آرڈر میں ہیں رول سے گورن نہیں ہوتی انٹرنیشنل لو تو انفورس ہی نہیں ہو سکتا اوکی فائن گوڈ ٹھیک ہے اچھا اب ادھر یہ 911 ٹائپ اس طرح کی بدماشیاں کور کرنے کے لیے ڈیفنسیو ریالیزم کو کا اگزیمپل گوڈ جی کہ یہ ڈیفنس میں ہیجمنی کرنی پڑتی ہے اس کو بڑے اس پہ احتجاج ہوا کہ یہ بیسیکلی نہیں ہے یہ تیل کے لیے ہے پیسے کے لیے ہے چدرہ کے لیے ہے مشنی مر نے ایک نیا سکول آف تھوڑ دیا اس نے افنسیو ریالیزم کہا اس نے کہا افنسیو ریالیزم شوڈ بی فور تا ٹروت فور مورل اینڈز اس کو لے کے جایا جائے اگر سٹیٹ ہیجمنی سو اتنی آپ نیو یوکر پہ یہ ایکچلی ایکانومس میں آپ مشنی مر کو گوگل کریں تو ایکانومس میں اس کا آرٹیکل ہے جس میں اس نے ہٹ کیا ہے کہ وہ اگریسر نہیں ہے ہم نے اگریسر بنایا امریکہ نے روس کو دیگ نا باجوے نے بڑا این کے لگا کہ کتے کو تنخواہ دی جاتی ہے رشیہ اگریسر کتابیں پڑھا کرو کتو رشیہ اگریسر نہ ان کو فورن پولیسی سمجھ ہے نہ یہ کسی سے کوئی ایکسپرٹیز لیتے ہیں نہ یہ ملک کو مطلب ڈیلیمہ یہ ہے کہ یہ اتنے کتے ہیں یہ جنرل نہ انہوں نے خود کوئی اچھا کام کیا نہ کسی کو کرنے دیا مطلب مشرف آیا گوڑ لوگوں نے کہا جپیاں ڈالی شیم ڈیموکریسی فائن اوکی گوڑ چوہرزی بلا کے وہی پیٹریوٹ اور یہ وہ بکواسی پھر جنو کر دی اہنارور دے دیا ٹکا دیا یہی حال سپریم کورٹ کا ہے لوگ نیسیسٹی دے دیا مشرف کو کہا تم امینڈمنٹ بھی کر لو ٹھیک جی تو میش نیمر نے کہا کہ جناس صاحب ایسا نہیں ہے ہم بالکل غلط ہے وہ اگریسر کیوں بنا مجبوری میں وہ بنا ہے آپ نے نیٹو کیوں بنایا یوکرین کو ایکچلی اب یو ایسا کو قید کریں تو رکھ دیا بلوک کے لیے یو ایس یوکرائن جورجیا بیلاروس اور پولین اور بیلیسٹک مسائلز فٹ ہوں گے پیوٹن نے تب سے یہ تجاج شروع کیا اور آہستہ آہستہ پھر وہ بڑھاتا گیا اسٹ آف یورپ اس نے کنٹرول کر لیا میں جورجیا جاتا رہا ہوں میں آزربائیجان آٹس کا تو میں ادھر چلے جاتا تھا تبلسی میں بہت سا بردست ہیں تو وہ میں نے دیکھے جورجیان کو کنزروٹیو سے روسی طرز طریقے سے بہت اچھے میں سمجھتا ہوں ابھی بھی نورتھ کوریا کا لیونگ سٹائل بہت نیشر کے ٹھوز لیٹ می ٹیل یو میں کل ہی ایک سکھ کا پڑڑا تھا ہندو سکھ کا سوری وہ ادھر ایس پنجاب میں جا کے سیٹل ہو گیا ادھر منشن میں رہتا ہوتا تھا نیو یورک میں اس نے کہا نہیں نہیں بڑی اچھی سادہ سی زندگی ہے یار میں سورج کو نکلتے دیکھتا ہوں ستاروں کو دیکھتا ہوں اور ادھر بس اسی دفتی میں رہتا ہوں کلوز ٹو نیچر تو مشنیمر نے کہا جناب آپ نے وہ نیٹو کا پنگا لیا آپ نیٹو کا پنگا نہ لیتے اس نے کہا جی آپ تو ایک عورت ہے اسے انٹرویو نیو یورک میں کرتی ہے پڑے اچھے جواب ہیں پروفیسر کے وہ کہتا ہے جی آپ نے اس سے پنگا لیا جی اس نے کہا بڑا اچھا مشنیمر ہے اس نے کہ جاتے ہیں اور بہت سارے مسئلے سے حل ہو جاتے ہیں یہی بس جنت کا بھی حل یہی ہے اس کا تو مزاق بنایا جاتا ہے تو وہاں بھی ابو سعید آکیف اللہ کا پتھا منافق دلہ بنا اس کا ہیڈ بنا دیا اسلام کے ساتھ زیادتی تو یہاں سے ہوتی ہے وہاں صحیح ٹرو نولیجیبل جو اسلام کے ساتھ ریلیٹیڈ پروفیسر سکولر ہوتا بہر کیف تو اس کو نیمر نے کانڈر کیا اس نے کہا آپ بلکل غلط کر رہے ہیں آپ نے کیوبن میزلز والا بلکل ریپیٹ کیا ہے دیکھیں وہ اگر ایسٹ یوکر آئیں لے جا رہا تھا تو اب پھر لام حالہ وہ ویسٹ کو بھی دوڑے گا اس نے کہا دی وہ ویسٹ کو بھی دوڑے گا آپ کے پنگے اگزیکلی یہی پاکستان میں اس وقت امریکہ نے یہ سازش کی کیونکہ یہ بلوک ہے چائنہ کے خلاف چائنہ نوز ایمران نوز صرف اور صرف امران کو پوپلر سپورٹ سے کرتا ہے امریکی بڑے اسمام نے آج دیکھیں آج انہوں نے نیا شوشہ چلایا ہے دیکھیں کتنے برا قدرت نے پھسا رہی ہے ابھی میں چیف جسٹس کا پڑھ رہا تھا کہ اس کا داماد اس کے داماد کا باپ ماں جو ہے وہ ایلیکٹ ہوئی ہے اس کے بھی سائن ہے اس پہ اس کو سن نہیں چاہیے یہ کیس سارے یہ من من باجوا پلیت کتے لوگ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ جن لوگوں کو جیل میں ہونا چاہیے تھا وہ پرائیم منسٹر اور چیف منسٹر بن جائے سوشل میڈیا کا دور ہے اور یہ جو بات لوگ کرتے ہیں امریکہ میں میں پھر خاتون کے ریفرنس سب کو کہوں گا خدا کے واسطے کتابیں پڑھا کریں خدا کے واسطے امریکہ آنے کی توفیق کریں مجھے لوگ کئی دفعہ کہ امریکہ میں اسی طرح دلیلی ہے امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ جب ریڈ لائن کروس ہوتے دیکھتی ہے جو ٹرمپ وہ بگر دن لائی ریڈ لائن کروس کر گیا تھا امران خان آلسو تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو کروس کر رہا ہے بٹ ہماری اسٹیبلشمنٹ تو بلکل گو ہے بلکل گو ہے ڈیوائیڈ ہے کہ ایک بندہ جنرل فیض حمید اپرنٹ لی میں نے تو بلکہ جب میں امران خان کے اپرنٹ ہوا آئی پرموٹیٹ کے فیض حمید آکے کڑا مارشل لگائیں ملیٹری کوٹس لگائیں سوشل کانٹریکٹ نہیں آئے ایبروکیٹ کرے کانسٹیشن کو جنرل چنوچہ کی طرح ہمیں روٹی روزی چاہیے ہمیں انصاف چاہیے ہمیں احترام کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع دیا جائے نہیں جی کسی نے نہیں سنی باچ باچ چلائے گا جی میاں آمیر وغیرہ کو پوچھ رہا کہ معیشت کیا ہے فلاں کیا ہے تمکان کیا ہے شرم کا مقام ہے بہت اچھا ہو ہے میں آپ کو صرف اور صرف دو چیزوں کے حساب سے گائیڈ کرتا رہوں گا ہولیسٹک میٹرز کہاں کھڑی ہیں فرم کرمہ فرم روحانی پوائنٹ فیو سرکلز کے اعتبار سے and سیکنڈ خدا کے واسطے فکسیٹیڈ نہ رہے میں بلکل فکسیٹیڈ نہیں ہوں میں نہیں یہ کہ میں جان کو مشنیمر کو چوم رہا میں شمینر محبت میرا بہت زیادہ ہے بکوز اس کنڈکٹ چومنا چماتھا کوئی بلکل کسی کے سمکہ نہیں ہی اور عمران بہت اچھو ان کے بارے میں الف ہے بہت پرسنیلیٹی ایور کیم بارن آن فیس آرد بہت خیال رکھے اللہ نے بہت بہت